نیپ کام لیا جا رہا ہے علیم خان اسطیفہ دے کر عیوان میں آئے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاست دان اسطیفے کیوں نہیں دیتے عہدوں سے چمٹے رہنے والوں کا اعتصاب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدوں کے پیچھے چھپتے ہیں تب یہ حال ہوا ہے وزر قانون نشارت راجہ کا عیوان میں علیم خان ان کے بیان کے بعد رد عمل خود تصابی کے لیے عیوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ارکاریں اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ گج نہیں صرف سیاست دانوں کے حساسے ڈیکلیئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا عزمہ بخاری نیپ کی کاروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آگا سراج دورانی کی گرفتاری کی مضمت نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شباز شریف کی جنہ اسپتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی عیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے امرہ جنہ اسپتال آمد لیگی کارکونوں کی اسپتال میں دھکم پیل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں شریف کی خاجہ ساد رفیق کی رہائشگاہ آحمد خاجہ ساد رفیق کے علی خانہ سے ملاقات اظہار یک جیتی نیپ کیسز سے متعلق امور پر بات چیت کی عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نے واضح کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گوورن پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب فیاضل حسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوچ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزمات جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت کے نیک کوئی غلطی کی تو مو توڑ جواب دیں گے سانحہ ساہیوال جیائیٹی کی رپورٹ مکمل زیشان قصور وار خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فائرنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغامات ملے ذرائع آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سیٹی ڈی نے اختیارات سے تجاوز کیا رپورٹ وزیراعلا کو پیش مکتول زیشان کے بھائی اتشام نے جیائیٹی رپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں جیائیٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی جنیشل انکواری پر پورا یقین ہے عالی افسران اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب حکومت نے نئی تعلیم پالیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تک اردو میں تعلیم دھی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسے سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاریس سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا افتتائی تقریب سے کتاب مہنگ پکوان سے دھڑا دھڑ کمائی ٹیکس ادائیگی میں گڑھ بڑ یاسر بروسٹ بی ایف بی آر کے ریڈار پر ایم ایم آلم روڈ برانچ پر چھاپا سیلز پرچیز سمیت اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا سعودیہ مقید پاکستانیوں کے اہل خانہ کی دعائیں رنگ لے آئیں سعودی والی اہد کے اعلان کے بعد پاکستانی قیدیوں کی واپسی جاری مزید ڈیڑھ سو قیدی وطن واپس پہنچ گئے لاہور ہائی ارپورٹ پر تمام افراد اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بہتاب نظر آئے انجینئرنگ یونیورسٹی کے وی سی کا انتخاب نون انجینئر کریں گے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وکری پالیسی وائس چانسلر کی تقراری کے لیے پانچ رکری کمیٹی بنا دی کمیٹی میں انجینئرنگ فیکلٹی کا کوئی ممبر شامل نہیں حکمران دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہے ہر مشکل وقت میں علماء نے امت کو بچایا ہے موجودہ صورتحال میں علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا عمیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے کتاب لاہور نیوز کی خبر پر الیکشن الڈیو ایم سی کو 75 کروڑ روپے کی پہلے کس تجاری ایک ارب 14 کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی پیسے ناملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکرز نے ہر تال کی کال دی تھی پولس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین کورسز اور سلیبس مطارف آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولس ملازمین کی تربیت کا میار بہتر بنانا ضروری ہے ڈولفن فورس کو مزید ٹریننگ دی جائے گی شہر کے نوے فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹی اولیاء قتلی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی عبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو لاہور ہائی کورٹ میں گیز کی قیمتوں میں زافر کے خلاف درخواست پر سمات درخواست گزار نے وفاقی حکومت اوگرہ اور سن جی پیل سمیت دیگر کو فریق بنایا جسٹس سمشل محمود مرزا نے ایڈوکیٹ مدسر چودری کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اوگرہ پر صلیب مقرر کرنے کا کوئی پابندی نہیں اوگرہ نے گیز کی قیمتوں کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر کے جارات سے تجاوز نہیں کیا ایف بی آر اور کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کی تلاش آل پاکستان انجمن تاجران تاجر اتحاد کے لیے سرگرم تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیامرا مارکٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران ملک امانت علی کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا ہوگا بیروکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے گریٹر اقبال پاک کی تعمیر و مرمت اور بحالی پی اچ جے کے ذمہ داریاں مل گئیں حبیب کنسٹرکشن کمپنی نے بازابطہ طور پر پاک ہارٹیکلچر آثورٹی کے حوالے کر دیا پاک ملنے کے بعد تزین و عرائش اور مرمت کی ذمہ داری ہارٹیکلچر آثورٹی کی ہوگی ماں بولی پنجابی زبان کا پرچار علاقے زیر اتمام تقریب کا اتمام پنجابی بولی پر خاص ڈاکیومنٹری دکھائی گئی بابا بللے شاہ بابا فرید سمیت سوفی شورا کا کلام پیش کیا گیا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں پانچ روزہ ٹاکرے کا دوسرا روز بلنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کے مختلف مقابلوں میں شرکت سپورٹس ڈانس پرفارمنسز اور کوکنگ کی ٹیموں نے ہنر دکھائے بلنگ سی میں مقابلہ حسن ناک میں ترپن طلبہ نے سمہ باندھا یوسی پی کے انٹرپرنیور شپ کلپ کے زیرہ تمام بزنس آئیڈیا پروگرام رساکشی کے مقابلے ملک بھر کے مختلف بینڈز میں بھی ٹاکرہ چکی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یوسی پی کے گنگانے لگے یوسی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیر نسابی سرگھرمیوں میں بھی آگے بلنگ بی میں پانچ مختلف مقابلوں میں دو سو پچیس طلبہ نے حصہ لیا سکیچنگ، لٹریچر، فوٹوگرافی اور فلم تیئٹر میں بھی فنگ دکھایا طلبہ کا جو شکروش بھی دیدنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کی طرف ایک بڑا قدم اٹھا گیا دیگر جامعات کے طلبہ نے ٹاکرہ کو یوسی پی کا ایک اہم قدم قرار دیا صحافی کے لیے باعلم، باقبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا عنوان پنجاب کالج میں چھتی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب الرحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کی شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکہ نے طلبہ کی تکاریر اور فنپاروں کو بھی خوبصراہا موسیقی موسیقی آف سینٹرل پنجاب میں قوالی نائٹ صوفی کلام کی لائیو پرفارمنس نے سما باندیا خوبصورت آواز پر طلبہ جھوم اٹھے موسیقی آف سینٹرل پنجاب میں قوالی نائٹ صوفی کلام کی موسیقی آف سینٹرل پنجاب میں قوالی نائٹ صوفی کلام کی پانے والے نامور شائر جوش ملی عبادی کی سائیت سویبر سے آج منائی جائے گی